کل ادم تحریک لبائک پاکستان یعنی ڈی ایل پی سے مذاکراتی کمیٹی کے رکن و سیلانی ویل فیئر ٹرسٹ کے سربراہ مولانا بشیر فاروقی نے کہا ہے کہ آرمی چیف طاقت کے استعمال کی حق میں نہیں تھے بلکہ ان کا زور مذاکرات پر تھا مولانا بشیر فاروقی نے کہا کہ آرمی چیف ایک ہزار فیصد چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کا زور مذاکرات پر تھا ان کی برکتوں سے سارا کام ہو گیا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ہزار فیصد کردار آرمی چیف کا ہے خیال رہے کہ وفاقی حکومت اور کل ادم تحریک لبائک پاکستان کے درمیان معاملے تیپ آ گئے ہیں ذرائع کے مطابق حکومتی وفت اور کل ادم تنظیم کی قیادت کے درمیان رات گئے مذاکرات ہوئے حکومتی وفت میں شاہ محمود قریشی، اسد قیسر اور علی محمد خان شامل تھے جبکہ مذاکرات میں کل ادم تنظیم کی سرورہ ساد رزوی بھی شریک تھے بعد ازام پریس کانفرنس میں بھی مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تھا